اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ ایک سٹھ سال پہلے ملیس اتحاد المسلمین کے پاس ایک بیلوز جذبہ اور ایک جنون تھا کہ ہم ہندوستان کی جمہوریت میں ہندوستان کے آئین کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں کو دلیتوں کو کمزور طبقات کو لے کر ایک سیاسی خوت بنیں گے ایک سٹھ سال پہلے جب دلواحد اویسی نے اس شہر خاموشہ میں جب آواز دی کہ دیکھو ہندوستان کے آئین ہندوستان کی جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم سیاست میں سالیں تو ہیدر آباد سے لے کر دہلی تک لوگ پریشان تھے ایک زلزلہ پیدا ہو گیا کہ آخر کون ہے یہ شخص جو ہندوستان کے آئین کا بھی حوالہ دے رہا ہے ہندوستان کی جمہوریت کی مضبوطی کی بات کر رہا ہے اور عوام سے کہہ رہا ہے کہ اپنے حقوق اگر حاصل کرنا ہے تو ہندوستان کی جمہوریت میں اس سال ہو ہندوستان کا آئین تم کو کانسٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا ہے ہندوستان کے اس وقت کے بڑے بڑے سیاسی قائدین جن کا تعلق کانگریس سے تھا ان سب نے عبدالواحد ویسی کی مضمت کی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ دیوانے پن کی حرکت ہے یہ ہماکت ہے یہ خودکشی ہے پورا شوب دور پولیس سیکشن کے بعد یہ کون ہے جو مسلمانوں کو جمہوریت کا پیغام دے رہا ہے جو ہندوستان میں آواز لگا رہا ہے کہ یہ سمبیدھان اور آئین کے تحت تم کو ایک طاقت ملے گی اس وقت سب نے تنقید کی جس میں بڑے بڑے علماء اکرام بھی تھے مگر عبدالواحد ویسی اور ان کے تمام ساتھیوں نے اس تنقید اور ان تمام الزامات کی پروان ہی کی اور اپنے مشن کو جاری رکھا یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب ملے سے اتحاد المسلمین کہا یا ہوا میں نے پچھلے سال بھی اس بات کو کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں چھے مہینے کے اندر حضرت فخر ملت علیہ الرحمن نے چھے مہینے کے اندر ملے سے اتحاد المسلمین اس جماعت میں ایک نیح حرارت اور جان پیدا کر دی ریسرچ کرنے والے لکھتے ہیں ایک لڑکی نے حالیہ دنوں میں پی ہیش ڈی کی تکمیل کی یونیسٹی آف شکاگو سے جو تین سالے تین سال دو سال شاید دارو سلام میں روز آ کر بیٹھتی تھی بلکہ مرہوم خائد سالہ رحملت زندہ تھے تو اس نے آ کر مرہوم خائد اور سالہ رحملت سے ملاقات کی اور مجھ سے بھی کی اور کہا کہ میں یونیسٹی آف شکاگو میں ملے سے اتحاد المسلمین پر پی ہیش ڈی کر رہی ہوں میں روز دارو سلام میں آ کر بیٹھنا چاہتی ہوں بہرحال ان کی پی ہیش ڈی ہوئی انہوں نے اس کو سبمیٹ کیا اس تھیسس میں اس اس پی ہیش ڈی سکالر نے لکھا جس کو یونیسٹی آف شکاگو نے قبول کیا کہ عبدالواحد ہوئیسی نے چھ مہینے میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ سو جلسے کیے اور دو مارش کو ملے سے اتحاد المسلمین کا ہیا ہوا کہاں پر ہوا اس دارو سلام کی سرزمین پر ہوا جس طرح آج ہم یہاں پر جمع ہیں اور فخر کے ساتھ اپنی گاڑی میں آ کر یا اپنی موٹر سیکل پر آ کر اپنی وابستگی کا ثبوت دے رہے ہیں نہیں میرے بھائی پسل بندے میں عبدالواحد ہوئیسی کے گھر پر ملے سے اتحاد المسلمین کا ایک تاریخی جلسے عام ہوا اور لوگوں سے اپیل کی گئی تھی کہ اپنے ساتھ ایک جانی ماز اور اپنا پانی لے کر آئے عبدالواحد ہوئیسی اور منلس کے ان کے رفقہ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس انتظام نہیں کر سکتے ہم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس آج کی طرح اس طرح کا ڈائس سٹیج کرسیاں نہیں ہے آپ آئیے لاکھوں سلام حدر آباد کے ان مرومین پر جنہوں نے عبدالواحد ہوئیسی اور منلس اتحاد المسلمین کے اس پیغام کو سمجھا اور غربت مفلسی ظلم میں اس دگاہ پر جمع ہوئے ہزاروں کی تعداد میں پسل بندے کے اس مقام پر فرزندان توحید وہاں پر جمع ہوئے اور منلس اتحاد المسلمین سے اپنی وابستگی کا ناصر ثبوت دیا بلکہ عبدالواحد ہوئیسی کو اپنا صدر مانا اور کہا کہ آپ جدہ جہد جاری رکھیے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میرے غیور نوجوانوں اس جماعت کی تاریخ کو سمجھو اس جماعت کی تاریخ کے ہی رہی کہ ہمارے پاس جب کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس ایک اٹونت اللہ پر بھروسہ تھا وہ بھروسے کو آج بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہم کو پورے اخلاص کے ساتھ اس سیاسی سفر میں کام کرنے کی ضرورت ہے یقیناً ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے جس میں مسلمان اور دلیت بھی شامل ہیں یقیناً ہم اور نائنصافی کے قلاف آواز اٹھائیں گے ہم عوام کی خدمت کریں گے یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا دلیت ہے یا عیسائی ہے یا سکھ ہے اللہ نے سیاستدانوں کو ایک ایک مقام عطا کیا اللہ نے ہندوستان کے سیاستدانوں کو خدمت کرنے کا ایک پلیٹ فارم عطا کیا سیاستدان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی دولت کے بلبوتے پر اس مقام کو حاصل کیا نہیں اللہ اگر کسی کو مقام دیتا ہے تو دولت کی بنیاد پر یا دولت کے استعمال پر نہیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ تم خدمت کرنا مظلموں کی آواز بننا نائنصافیوں کے قلاف ٹھہرنا ظالموں کے طوفان کے قلاف کھڑے ہونا ان سے مقابلہ کرنا ایک سٹھ سال پہلے جب ملیس اتحاد المسلمین نے مرکز سیاسی اور ہندوستان کی جمہوریت میں سیاست میں سالے نے کا اعلان کیا تو ہیدر آباد سے ڈلی تک بیٹھے ہوئے ان تمام کانگریس کے قائدین جن کی انانیت ہمالیہ کے پہاڑ سے زیادہ تھی جن کے پاس طاقت اتنی تھی کہ ہم کو کچل دے سکتے تھے مگر ملیس اتحاد المسلمین نے ان کی طاقت کی پرواہ نہیں کی ان کی انانیت اور ان کے غرور کی پرواہ نہیں کی اور کہا کہ ہم اپنے سیاسی سفر کو اس لئے شروع کر رہے کہ تمہارے غرور اور انانیت کو توڑیں گے اس کو چکنا چور کریں گے ہم نے کہا کہ تمہارے پاس طاقت ہوگی تم اپنے طاقت کا طوفان برپا کرو مگر ہم اپنے آسوز اور اپنے دعاوں سے سراغ کو جلائیں گے اور ہم نے اس سراغ کو جلائیا اور الحمدللہ وہ چراغ آج بھی ہندو طوا کے طوفان میں موڑی کی طاقت کے سامنے ایک شما بن کر جل رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ کارنامہ ہمارے بزرگوں نے کیا اور ہم ان بزرگوں کی خربانیوں کو نہیں بھول سکتے آج عراقینیں بلدیا ہیں صدر و مطمدین ہیں عراقینیں سملی ہیں رکنے پارلیمان ہیں عوام کی خدمت کرو عوام کو تکلیف مت پہنچاؤ کیونکہ آپ آج ہم ہے یہاں پر کل نہیں رہیں گے ایسے چھپن آئے چھپن چلے جائیں گے صدر دین و ایسی کی طرح مگر عوام ہے یہاں پر اور جماعت رہے گی منلس رہے گی اس لیے ہم کو اس ایک سٹھ سال پہلے کے اخلاص کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور میں مانتا ہوں بھئی صدر مجھے اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا وہ جوش اور جذبہ جو ہمارے پاس تھا جب کچھ بھی نہیں تھا ایک زد تھی ایک زد تھی کہ نہیں کر کے دکھائیں گے بنائیں گے اپنا مقام پیدا کریں گے دستان کی جمہوریت میں جب دار السلام کے لیے گیارہ سال عبدالواحد ویسی نے مقدمہ لڑا اور گیارہ سال کی انتک کوششوں کے بعد جب دار السلام کی سرزمین ہم کو ملی اسی جگہ پر عبدالواحد ویسی نے کھڑے ہو کر ایک تخریر کے ذریعے اپنے ویجن کا اپنے خوابوں کا عوام کے سام میں اس کو رکھا اور کہا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ایک دن ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہماری آواز ہوگی عبدالواحد ویسی نے کہا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ایک دن ہندوستان کی پارلیمنٹ میں منلس اتحاد المسلمین کا نمائندہ جائے گا میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارے تعلیم ادارے ہوں گے تمہارے دواقانے ہوں گے میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ تم ایک مقام پیدا کروگے ہندوستان کی جمہوریت کو تم مضبوط کروگے اس وقت بھی منلس کے مقالفین نے مزاق اڑایا اور کہا کہ کون ہے یہ شخص جو دار السلام جیتنے کے بعد اللہ علیہ ویسی نے کہہ رہا ہے کہ اس کی آواز ہندوستان کے پارلیمنٹ پہ ہوگی لوگوں نے مزاق اڑایا ہم نے ان کے مزاق کی پرواہ نہیں کی کیا پیغام دی عبدالواحد اور ایسی نے کہ بزدلی سے زندگی بڑھ نہیں جاتی اور حوصلوں کو بلند رکھنے سے مردانگی سے کام کرنے سے حق کی کامیابی کے لیے موت نہیں آتی تو یاد رکھو اس بات کو کہ بزدلی سے زندگی نہیں بڑھتی مظلوموں کا ساتھ دینے سے زندگی ختم نہیں ہوتی ایک وقت ہر ایک کا مقرر ہے موت آئے گی اور جب موت آئے گی تو تم دنیا میں ایک ہی مرتبہ مروگے دو مرتبہ نہیں مروگے جب مرنا ایک ہی بار ہے تو حق کے لیے کام کرو ظالموں سے پنجہ ازمائی کرو ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط کرو فرقہ پرستی کا خاتمہ کرو رسس کو شکست دو اس ملک کو بچاؤ سیکولیزم کو مضبوط کرو یہ ہندوستان کی آئین مضبوط لکھائے کہ لیبرٹی ایکوالٹی فٹرنٹی جسٹس کو حاصل کرو یہ منلس اتحاد المسلمین آج آپ سے پیغام دے رہی یہ ہم کو کام کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگو منلس اتحاد المسلمین کی یہ تاریخ رہی ہے جو میں نے مختصر سے وقت میں مختصر سے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کیا آج ہم کو دوبارہ احد لینا ہے کہ ہم اپنی جماعت کو مضبوط کریں گے ہم اپنے بزرگاؤں کے ان ادھور خوابوں کو پورا کریں گے ہم اپنے بزرگاؤں کے جو ان کے آئیڈیلز ہیں جو ان کی کوشش تھی اس پر چلیں گے عبدالواحد اویسی ہو سلاہ الدین اویسی ہو مرہوم غلام غوث خان صاحب ہو حبیب محمد قاند اللازی ہو شیخ محمد اکتر ہو رحمت حسین زیدی ہو ان تمام کی زندگی ہمارے لیے ایک مشال راہ ہے آج عزلام منلس اتحاد المسلمین کا ایک مہا پر اپنی ایک طاقت ہے بڑی طاقت ہے کہ ایسے ہی پیدا ہو گئی کہ آپ جانتے ہیں میرے بھائی سالار ملت جب پہلی مرتبہ ملے بنے سکسٹی ٹو میں اور اسی وقت یا اس کے بعد کے سال میں شاید نظام آباد میں ایک بہت بڑا فساد ہوا سنچو آپ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے پچپن سال پرانی بات کر رہا ہوں سالار ملت نے اپنی ناٹر موٹر سیکل پر بیٹھ کر نظام آباد کو گئے تھے کیا چیز تھی سالار میں جو حضر آباد سے ایک سو اسی کلومیٹر کا سفر پچپن سال پہلے میرے خائز نے موٹر سیکل پر بیٹھ کر نظام آباد گئے آج بھی اتنے ما شاءاللہ اتنے اچھی روڑے ہو چکی ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا مگر پچپن سال پہلے صلاح الدین ویسی نے موٹر سیکل پر بیٹھ کر نظام آباد کی سرزمین پر پہنچے کہ وہاں پر فساد ہو رہا تھا تباہی اور بربادی ہو رہی تھی سالار وہاں پر پہنچے میرے بھائی یہ خربانیوں کا جذبہ یہ خدمت کا جذبہ اور بے خوف ہو کر کام کرنے کا جذبہ جب تک ہم پیدا نہیں کریں گے ہم اپنے نہ بزرگوں کو خراجی عقیدت پیش کر سکیں گے نہ ان کے خوابوں کو پورا کر سکیں گے دشمن کچھ بھی کہے گا الزام لگائے گا فکر مت کرو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ مندلس کا جلسہ ہے عوامی جلسہ نہیں ہے میں اپنے جماعت کے رفقاؤں کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر میری بات غلط ہے تو مجھے ٹوک دو کہ پچھلے سالے چار سال میں اگر سب سے زیادہ اندوستین میں کسی پر الزامات لگائے گئے تو تمہارے صدر پر لگائے گئے میں تمہارے سام میں کھڑا ہوں کیا کیا الزام نہیں لگائے گئے میرا جرم کیا تھا میں نے کیا سا کام کیا جو ایک سچ سال پہلے جو لوگ جن کا غرور اور تکبر جن کی طاقت ہمالیہ سے بڑی تھی آج وہ لوگ آج بھی شامل ہیں آج بھی موجود ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی جب منلس اتحاد المسلمین نے عبدالوہد ویسی کے اس پیغام کو لے کر مہراشرہ میں گئے شوقت ہمارے اتر پردیش کے صدر موجود ہیں ہم نے اتر پردیش میں اپنی جماعت کو قائم کیا ہم نے اتر پردیش کے سملی انتقابات میں سالیا طوفان کھڑا ہو گیا کہ کیا کر رہے ہیں لوگ یہاں کیوں آئے لوگ ایک ایک رکیق قسم کے الزام مجھ پر لگائے گئے گندی زبان کا استعمال کیا گیا سرزیمن حیدر آباد کے بسنے والوں کی توہین کی گئی کہا گیا کہ دیکھو یہ حیدر آباد کی بریانی ہے یہ فلاں ہیں یہ شیروانی ہیں یہ اوٹ کاٹنے کے لئے آیا ہے کیا کہا الزام نہیں لگائے مگر الحمدللہ اللہ نے ہم کو ثابت خدم رکھا الزام لگائے جاتے تھے ہم حضبون اللہ انے ملوکیل بولے جاتے تھے ہم کو اوٹ کاٹنے کا الزام لگائے گیا ہم نے کہا حضبون اللہ انے ملوکیل ہم کو کہا گیا یہ ملے ہوئے ہیں ہم نے کہا حضبون اللہ انے ملوکیل میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہی چیز تھی جو منلس اتحاد المسلمین کو یہاں تک لائی ہے کہ مقالفین کے الزامات کی پروہ نہیں کرنا ان کے اغبار میں روز کالا کرنے سے ہم کو فرق نہیں پڑا نہ انشاءاللہ و تعالی کل پڑے گا نہ صبح قیامت تک پڑے گا اغبارات نے منلس کی تائید میں کچھ نہیں لکھا جب دو مارچ ایک ست سال پہلے منلس اتحاد المسلمین کہیا ہوا تو اس وقت کے مشہور اغبارات نے بھی اٹھا کر دیکھو اس دن کا اغبار نام نہیں لینا چاہتا اس اغبار کا جب تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے منلس زندہ ہے وہ تاریخ کا حصہ بن گئے اور ہم زندہ ہیں اور اللہ نے ہم کو زندہ اس لیے رکھا کہ تم تاریخ رقم کرتے جاؤ تم تاریخ بناتے جاؤ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب تک اخلاص زندہ رہے گا ہم نہ صرف ان چار پانچ ریاست بلکہ اندوستان کے ارکونے میں جا کر اپنے پیغام کو پہنچائیں گے کیا ہمارا پیغام ہے کہ ہم ملک کے خلاف ہیں کہ ہم اس ملک کی سب سے بڑی اکثریت ہندووں کے خلاف ہیں کہ ہم دلیتوں کے خلاف ہیں کہ ہم خواتین سے انصاف نہیں چاہتے میرے بھائی ہم ملک کے خلاف نہیں ہم ملک سے محبت کرنے والے یہی جگہ تھی یہی دارو السلام تھا ساٹھ پینسٹھ سال اسی دارو السلام پر محمد علی جینا آئے تھے یہی پر جلسہ ہوا تھا لوگ مجھ پر الزام لگاتی ہے رضاکار ارے جو جنا کے پیغام کو مانتے تھے وہ رضاکار تھے جو پاکستان چلے گئے جو خواجہ غریب نواز کو ماننے والے تھے جو علماء دین کو ماننے والے تھے جو جانع نظامیہ کے انمراللہ فاروقی کے پیغام کو سمجھنے والے تھے جو اسلام کو سمجھنے والے تھے جنہیں سیرت النبی کا مطالعہ صحیح طریقے سے کیا جس نے یوسفین کی تاریخ پڑھی شاقامل صاحب کی تاریخ پڑھی جس نے محمد حسن قبلہ کی تاریخ پڑھی جس نے سرزمین دکھن کیا علیاؤں کی محبت کو دیکھا انہوں نے کہا اندوستان ہمارا ملکہ جینا کو نہیں ماننگ ہم نے محمد علی جینا کے پیغام کو ٹھکرایا اور آج یہی دار السلام میں چھبیس جنوری اور پندر آگست کو ترنگا فخر سے لہرا جاتا اس سے بڑا ثبوت تم کو اور کیا چاہیے بتاؤ یہ تاریخ ہے اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا مندلس ہارورڈ یونیورسٹی میں تھا آج سے پندر آ دن پہلے اللہ سبحانہ عنہ تعالی نے مندلس کی وجہ سے اسد الدین اویسی کی خابلیت کچھ نہیں ہے اسد الدین اویسی کی پہچان ہے تو مندلس سے ہے اسد الدین اویسی کو اور اللہ نے اس زبان میں بولنے کی طاقت دی تو مندلس کے وجہ سے دی اگر اسد الدین اویسی کو کہ اللہ نے تھوڑی بہت مقبولیت دی تو مندلس کے وجہ سے اور بدنامگی ہے تو میری وجہ سے مقبولیت دی تو مندلس کے لئے